بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ملاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امت اسلامیہ اور خصوصاً ملت پاکستان کو مبارک باد عرض ہے وحدت امت ریلی ہے جو ہر سال جامعہ اور عبت الوسکہ سے نکلتی ہے اور تحریک بیداری امت سے وابستہ جوانان اس میں شرکت کرتے ہیں باقی شیعہ سنی صاحب شاہ کرتے ہیں اس سال اس لیے پرچم فلسطین آدمی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ تفرقہ نہ کرو آپس میں وحدت سے رہو قرآن کا بھی حکم ہے تو ایک تو اس بریلی کا عنوان وحدت امت ہے اور دوسرا فلسطین کے پرچم آدمی اٹھا کر رسول اللہ کے فرمان پر لبیک کہہ رہے ہیں جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی مظلوم آ کر یال المسلمین کی ندا دیتا ہے آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہے اور آپ نے اگر اس کو جواب نہ دیا تو آپ مسلمان نہیں ہیں اس لیے ہم نے آج امت رسول زبا ہو رہی ہے قتل ہو رہی ہے اس کے گھر شہر ویران مسمار ہو گئے ہیں اور سارا عالم اور خصوصاً مسلمان خاموش ہیں جس پر رسول اللہ کو بہت دکھ ہے رسول اللہ کو تکلیف ہے یہ رسول اللہ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دے چیز ہے اور ہم اپنے تین کوشش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں وحدت امت کا اقبل دستہ پیش کریں اور مظلوم کی حمایت کا حدیعہ پیش کریں اگر رسول اللہ قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں تو انشاءاللہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں یہ احساس اور شعور بیدار کریں کہ وحدت کی لڑی میں پرو کر مظلوم کی حمایت کرو فلسطین کو بچاؤ غزہ کو بچاؤ آج کا سب سے بڑا فریضہ یہی ہے جس میلاد میں غزہ کی حمایت نہیں ہے فلسطین کی وہ رسول کی میلاد نہیں ہے بلکہ وہ سیاست بازی ہے اور وہ تجارت ہے اور کاروبار ہے اگر رسول اللہ کو راضی کرنا ہے تو امت رسول کا بات کرنی پڑے گی پرچم امت رسول اٹھانا پڑے گا آپ کو اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ دن لائے بہت قریب کہ جس دن فلسطین آزاد ہو غزہ کے مظلوموں کا نجات مل جائے اور امت وحدت کی لڑی میں پرو دی جائے انشاءاللہ